موسیقی 24 گھنٹے بعد بھی کسانوں کی آواز سنی نہ گئی پولیس اور حکومتی ٹیم سے مزاکرات بلا نتیجہ ختم کسانوں کا دھرنا دوسرے روز میں داخل ٹھاکر نیاز بیگ پر پڑھاؤ رات بسر کرنے کے بعد تمام انتظامات مکمل مرکزی کواڈینیٹر ملک زلفکار آوان کہتے ہیں سو روز تک خاموش رہے اب معاشقی قتل برداشت نہیں ہوگا کسانوں پر جھوٹے مقدمات درج کر کے ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ خدا کر مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں ملتان روڈ سے براستہ ٹھاکر نیاز بیگ لاہور نہ آئیں کسانوں کا احتجاج شہر کا انٹری پوائنٹ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کسانوں کی ٹریکٹر ٹرولی روڈ پر ہی پارک ٹرافک کا نظام درہم برہم شہریوں کا برا حال ریمانڈ ختم آج پھر بڑی پیشی آشیانہ اسکینڈل میں گرفتار شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا نیاب حکام شہباز شریف کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد کریں گے حکومت کی کفائد شیاری مہم خطرے میں پڑ گئی لینڈ ریکارڈ آثورٹی نے نئی قیمتی گاڑیوں کی خریداری کے لیے وزیرعالہ پنجاب سے منظوری مانگ لی آٹھ کروڑ روپے کی لاغت سے بیس گاڑیاں خریدی جائیں گی غیر قانونی ہاؤزنگ سکیمیں مہکمائی انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئیں انٹی کرپشن نے الڈی اے سے مختلف ہاؤزنگ سکیموں کا ریکارڈ مانگ لیا حکام کو دس دسمبر کے اور ریکارڈ سمیت پیش ہونے کی ہدایات بے سلیکہ لباس، ناشائشتہ گفتگو، دشنام ترازی، غیر محذب حرکات سب کچھ بند، مایوب اشارہ بازی، ہوش اڑانے والا رکس، فضول گوئی، واہیات جگت بازی پر بھی پابندی، بے سوروپا مقالموں، قابل اعتراض حرکات و سکنات کا سخت نوٹیز محکمہ داخلہ نے تھیٹر انتظامیوں کو ساخت احکامات جاری کر دیئے مانیٹرنگ ٹین کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ دینے کی ہدایات فہا کی پھیلانے والوں کے خلاف کا روائی ہونی چاہیے اداکار امانت چن اور نواز انجنگ کا محکمہ داخلہ کے ایک عدامات کا خیر مقدم محکمہ داخلہ اگر اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہم چانہ بچانہ ان کے ساتھ ہیں فنکاروں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا بڑے اچھے فنکار ہیں سب فنکار میرے سے اچھے ہیں پاکستان میں تیکنی تھوڑا سا اس کو ذرا کہنے میں کر لیں لیمٹ میں کر لیں محکمہ داخلہ نے یہ جو اقتعام اٹھایا یہ بہت اچھا ہے اس سے اس کو فروغ ملے گا سٹیج کو اچھا سٹیج ہوگا فیملی کا رجان دوبارہ بنے گا آپ کا جناب اسمبلی کے اندر انظار ہو رہا ہے بڑے دن ہو گئے آپ نہیں آئے جناب اسمبلی آپ کو یاد کر رہی ہے آجا تینو اکھیاں اڈیک دیاں حمزہ شہباز بڑے دنوں سے نہیں آئے اسمبلی یاد کرتی ہے فیاض الحسن چوہان کی حمزہ شہباز کو اسمبلی اجلاس میں آنے کی دعوت بولے زرداری چاہتے ہیں حکومت سے نون لیگ جیسا سمجھوتا ہو جائے آپ سے ڈیل ہوگی اور نہ ڈیل آیان علی گواہی دینے کو تیار ہے زرداری صاحب پریشان ہیں حقیقت میں وزیراعظم عمران خان نے میٹرم الیکشن کی کوئی بات نہیں کی ڈی آئی جی آپریشنز محمد وقاص نظیر کی زیر صدارت سیول لائن ڈیویزن کی انٹی کرائم میٹنگ ڈی آئی جی آپریشنز نے جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا جرائم پر قابو نہ پانے والے ایس ایچوز کو اہدے پر رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ڈی آئی جی آپریشنز چور لوٹیروں کے بعد بھتا خور بھی شہر میں سرگرم کینٹ کے علاقے میں نامعلوم افراد نے تاجر محمد عظیم کے گھر لاکھوں روپے بھتے کی پرچیاں پھینک دیں ملزمان کی سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تبدیلی آگئی لاہور میں پہلی بار خواتین پولیس اہلکاروں کے ناکے لگ گئے شہریوں کی حفاظت کے لیے لیڈیز پولیس اہلکار چوکس شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر 88 اہلکار تائینات ہر ناکے پر دو لیڈی اہلکار موجود چند گھنٹوں میں خواتین اہلکاروں نے 872 خواتین اور گاڑیوں کی چیکنگ کر ڈالی پولیس ناکی اور پیٹرولنگ سب ناکام ڈاکوں کو شہر میں فری ہینڈ مل گیا کانہ کے علاقے میں جیولری شاپ میں دن دہاری ڈکیتی مورسائیکل سوار ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کے زیورات لے کر بہ آسانی نو دو گیا رہا شہریوں کے جان و مال کہیں بھی محفوظ نہیں سبزازار کے علاقے میں چوری کی واردات چور موقع دیکھتے ہی دکان کے باہر کھڑی مورسائیکل لے اڑے سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول پاک ارب ہاؤزنگ سوسائیٹی کرپشن کیس میں اہم پیشرف نیاب کی ٹیم نے سوسائیٹی کے ایڈمیسٹریٹر غلام مرتضا کو گرفتار کر لیا غلام مرتضا کو ان کی رہشگاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا سوسائیٹی کا مالک امار گلزار پہلے ہی نیاب کی حراست میں ہے پاک ارب سوسائیٹی انتظامیاں پر پندرہ سو کی بجائے چوون سو پلوٹ فرک کرنے کا ایزاں سمنزار رحمان آباد ہاؤزیر سکیم میں منشہ بم کے نو پلوٹس کا بھی انکشاف محمود اشرف نامی اوورسیز پاکستانی نے دو ہزار تین سے دو ہزار آٹھ میں خرید دے نو کنال دس مرلے میں سے چھے کنال تین مرلہ منشہ بم کے نام ٹرانسفر ہوئے تین کنال سات مرلہ منشہ بم کے بھائی مشتاق بم کے نام پر منتقل منشہ بم نے جوہر ٹاؤن میں انتیس کنال آرازی پر قبضہ کیا مہشم اعمال کی ریپورٹ پنجاب حکومت نے دانش سکولوں کو سفید ہاتھی قرار دے دیا دانش سکول میں ایک بچے پر مہانہ اٹھارہ ہزار روپے کا خرچہ سرکاری سکول ایک طالب علم پر چودہ سو روپے خرچ کرتے ہیں دانش سکول بند کر کے طلبہ کو سڑکوں پر نہیں پھینک سکتے طلبہ کو بورڈنگ ملی ہے انہیں چلانا ہی پڑے گا صبح وزیر تعلیم مراد راست نے پالیسی واضح کر دی مہنگی جائدہ دیں اور گاڑیاں کیسے خریدیں ذرائع آمدنی بھی بتاؤ ایف بی آر ان ایکشن تیس لاکھ روپے سے زائد کی پراپرٹی اور بیس لاکھ روپے سے زائد کی گاڑی خریدنے پر نوٹس ڈی ایچ اے گل برگ مارڈل ٹاؤن اور کینٹ کے رہائشیوں کے گرد گھیرہ تنگ تین سو لوگوں کو نوٹسز جاری چودہ دسمبر تک کی ڈیڈ لائنگ مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں غیر قانونی احیاتوں کے خلاف آپریشن گیارہ کنال پر مشتمل احیاتوں کو مسمار کر دیا گیا آرازی وا گزار آپریشن میں ستر سے زائد مزدوروں نے حصہ لیا پولس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود رہی ویلڈنگ اور کٹر سے لوہے کے جنگلے کاٹے گئے آپریشن مزید تین دوز تک جاری رہے گا مشن کلین لاہور شعالم مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا تیسرا روز ایک سو پچاس پلازوں کے برامدوں میں قائن تین سو چھوہتر دکانیں مسمار کر دی گئیں وا گزار کر آئے گئی آرازی کی مالیت تین ارب روپے سے زائد تاجر کہتے ہیں جب پلازیں بنائے گئے انہیں ریجسٹر کیا گیا تاب انتظامیاں کہاں تھی ریجسٹریاں ہونے کے باوجود بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے ہمارے فیصلوں کے اثرات چند مہینوں میں آنا شروع ہو جائیں گے جلد بادی میں فیصلے نہیں کرنا چاہتے طویل المدد پالیسیاں بنا رہے ہیں گورنر پنجاب کی اجاز چودری سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو تبدیلی سرکار میں نئے بلدیاتی نظام کی بادگرش صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اپلیٹیز ہاٹیل میں آکٹ میر لاہور کہتے ہیں ایک نظام کو توڑنا آسان ہے لیکن بنانا مشکل ہے ترقیاتی سکیموں کو روک کر عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب حکومت بلدیاتی نظام لپیٹنگ کی بجائے اس کو مضبوط کرنے پر کام کرے ریسکیو ہیڈکوارٹر میں انٹرنیشنل رزاکار ڈے کی مناسبت سے تقریب ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی نمائن کار کردگی دکھانے والے رزاکاروں میں انعامہ تقسیم یونیورسٹی آف ویٹرنری این اینیول سائنسز میں سالانہ سکورس دے نیزہ بازی، رساکشی، تیر اندازی، بیڈمنٹن سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے وائس چانسلر ڈاکٹر طالعہ نصیر پاشا نے طلبہ میں انعامہ تقسیم کیے بولے پڑھائی کے ساتھ کھیل کود میں بھی طلبہ کے لیے نہائیت ضروری ہے مرغبانی مہم کے بعد کٹے پالنے کا منصوبہ شروع میکمائی لائف سٹاک نے پرائیوٹ فارمز کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا تین سال میں سات لاکھ کٹوں کی فرڈنگ کا ٹارگٹ سیٹ حدف پورا کرنے والے فارمرز کو انعامہ سے نوازا جائے گا شہریوں کے لیے اچھی خبر وائل لائف پارکس میں تفریحی سہولیات میں اضافہ کرنے کا فیصلہ گھوڑے اور اونٹ کی سواری مختلف کھیل تماشوں کے شوز مصوری اور تقریری مقابلوں کا انعاقاد کیا جائے گا پنجاب فرانزے کے جنسی میں خواتین ورکرز کے لیے احسن اقدام ویمن ڈیویلپمنٹ کی جانب سے ڈے کے سینٹر کا افتتح کر دیا گیا سبائی وزیر آشفہ ریاض فتیانہ کہتی ہیں جن خواتین کو بچوں کی فکر رہتی ہے اب وہ بے فکر ہو کر کام کریں گی اور غیر ملکی ریسلرز بھی قدیم اور نایاب گاڑیوں کے گرویدہ نکلے ریسلرز بولو گراؤنڈ میں سجے وینٹیج گاڑیوں کا ملہ دیکھنے جا پہنچے ٹینی آئرن کا ایک شہری کو اٹھا کر طاقت کا بھی مظاہرہ